اس سال اس سرح تک جاری ہوئی جو ہر مرنے والا اپنے جانشینوں کو اس آگ کو روشن رکھنے کی وسیعت کرتے جاتا تھا جس کو ان کے بڑوں نے لڑائی کی صورت میں سلگایا تھا لیکن یہ اسلامی کی مرکت تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے جاتے دشمنوں کو اس نے باہم شیر و شکر کر دیا اور دست و غریبہ ہونے والا کو گلے جلا دیا بلکہ وہ عظیم الشام مواقع تبھائی تارگی قائم کر دی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی صدیوں کی عداوت اور جثمنی کی آگ کو بجھا کر خاکستر کر دیا حضرات ہندوستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب یہاں کی سیاسی سماجی ملی اور تحضیری فضا پر تاریخی کے بعد اچھائے اور یہاں کے عوام کو رحمہ کی ضرور پڑی تب تب اس سرونین سے ایسی حسیہ ہو گئی ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر کے بخت ان کی بپا اور مستقبل کے لیے اپنا مخصوص قائدانہ کے ذارہ دا دیا ہے جو ہر دور میں عظیم اور قابل تغییر ہیں آج انہیں نے ایک نام جانسین سیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی سیر دنیا تلماہی کا ہے جو آج کے اجلاس کے مہمانے خصوصی بھی ہیں جن کا قلیب خطبہ آپ سماعت فرمائیے جنہوں نے قومی جہتی مشترکہ تحضید ہندو مسلم اتحاد کا راستہ دکھلایا اور آپ کی حنیسہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہندو مسلم مسیق عیسائی کا اتحاد ہو آپس میں پیار و محبت ہو جو ہمارے ملکی اور قومی سرمایت کو متشک ہونے سے بچائے اور مذہبی اور طبقاتی اتحاد اتفاق اور باہمی اخوة کو قائم کرنے میں مذہبگار ثابت ہو تاکہ اس ملکی جنگہ جمہوری تحضید کا شیرازہ دکھرنے نہ پائے حضرتانی ملک اس جمہوری ملک میں جس کی آزادی و تحقیب و وقع کے لئے ہماری قربانی آزاد ملک شنف ہیں آج اسی ملک میں ہماری جان و مال و جائدات محفوظ نہیں فتادات کا ایک لانتناہی سلطہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اسلامی تعلیمات و احکام کو حضرت ملامت بنانے کے عمل پوری قوت کے ساتھ جاری ہے امت محمدیہ پر ہر دور میں ہزاروں آفتیں اور مصیبتیں آتی رہی ہیں مگر ہر مصیبت کے وقت اس کا نقطہ نظر یہی رہا کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں جس کی وحدانیت کے وہ قائد ہیں وہ خدا واحد حلی اندائی موت ہے اس نے جس طرح ماجین مذہبوں کی مدد کی اس کی انداز و مصرد کا سائبان آج ہسائے پگن ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کی رسیق و مضبوطی سے پکڑ لیں بہرحال آپ حضرات نے جس سکون ایمیان کے ساتھ میری بات سنی ہے اس کرم فرمائی پر آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں اور معذرت